محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 دلیل ہے نہ کوئی حوالہ ہے ان کے پاس دلیل ہے نہ کوئی حوالہ ہے ان کے پاس عجیب لوگ ہیں بس اختلاف رکھتے ہیں وقت کے ساتھ بدلنے والا موسم نہیں ہوں میں وقت کے ساتھ بدلنے والا موسم نہیں ہوں میں ان مخالفوں کو کہہ دو اپنی عوقات میں رہے اور حضرات سن لو میرے مخالف میرے اپنے علاقے کے بھائی نہیں میرے مخالف ظالم ہوں کمران ہیں جو اس ملک کو جو اس ملک کو اس ملک کی اندر قرآن و سنت کا نفاظ نہیں کر رہے بلا تخیر دعوت سخن دینے والا ہوں بقیت السلف شرک و بیدت کے خلاف شمشیر بین عام مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے سرپرست اور مناظر اسلام حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ عبداللہ نصار حافظ اللہ تعالی آج کے ہمارے ہماری اس بزم میں ما شایلہ فخر سودرا اور ہماری فوج کے سپاہ سلار برگیڈیر بابر صاحب ما شایلہ تشریف لائے ہیں میں ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوشمدید کہتا ہوں اہلوں و سہلوں و مرحبا ویلکم ٹو اور آج کی ہماری اس محفل میں فخر تلوارہ میاں عمران صاحب بھی تشریف فرما ہے اور گجاوانا سے شیر ربانی مولانا آزم تارک بٹوی صاحبو بھی تشریف لائے ہیں چیف آرگنائزر علامہ حافظ تارک محمود یزدانی صاحبو بھی تشریف لائے چکے ہیں قائد یود فورس زاکر رحمہ صدیقی صاحبو بھی تشریف لائے ہیں میں تمام احباب کو جن کا نام لیا ہے جن کا نہیں بھی لے سکا ان کو دل کی عطا کے رائیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبداللہ نصار حفظ اللہ تعالی کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے ان کے خطاب کے بعد قائدین کی موجودگی میں اور ان کی موجودگی میں علماء کی موجودگی میں انگلش میں خطاب ہوگا نفاظ اسلام کے حوالے سے اس کے ساتھ برگیڈیر صاحب کا خطاب ہوگا پھر ان کے بعد قائدین کا خطاب ان الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسول کریم اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترزا اما بعدو فاعوذ باللہ السمیع العلیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء کلیلما تذکرو اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف رسول موظم سید الاولین وناخرین سید الکل ختم الرسول امام الانبیاء احمد مجتبا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس تے بے حد و حساب بے شمار انگند اور لا تعداد درود اور سلام تسنا دوستہ نے اشتہارات دا ملازہ فرمایا ہے میرے نام دی طرف ایک نسبت کیتی ہے کنوان دی کیے بس ایک ایک چیز دی میری طرف نسبت کیتی ہے حقانیت مسلک اہل حدیث اے دیکھو بڑے بڑے صحب علم اور بڑے بڑے صحب اقتدار بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے صحب بصیر دوست اور حباب اس جگہ تے تشریف فرمانے انہ دے اور توہرڈے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل رہنا مناسب نہیں سمجھ دا میری بات بڑے غور نہ سمجھن دی کوشش فرماو مختصر مسلک اہل حدیث دا خلاصہ کوئی دوست یہ پوچھنا چاہوں دا ہے پھر مسلک اہل حدیث کنوں کہنے مسلک اہل حدیث دا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر مسلک اہل حدیث جے دے بانی کوڑنے تمام جتنے مسالک نے اس مسلک دا سربراہ اس مسلک دا بانی ہے مسلک اہل حدیث دے بانی پھر یاد رکھئے مسلک اہل حدیث دے بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرہ لفظینا مسلک سالا کا یسلک مسلک اجرہ مانا ہے راستہ راستی تے چلنا مسلک اگرہ لفظ آل پھر ہے حدیث اہل دا مانا والے حدیث دا مانا قرآن اور حدیث دو آماز تے لفظ حدیث دا استعمال کیتا گیا ہے اہل والے حدیث قرآن اور حدیث کی مانا قرآن و حدیث قرآن و حدیث والے مسلک اہل حدیث قرآن و حدیث دے منن والے آن دا راستہ جس راستے تے چل رہے نے قرآن و حدیث دے منن والے اہل حدیث کے دن بات سمجھ دیو توڑی مربانی ہے ذرائی دتو جو فرماؤ ہون آپ اس راستے دی نشان دی فرماؤ رہے کیوں کس راستے تے چلنا ہے تو ہی دے دیو کہ کئی راستے نہیں کوئی سلام آباد نو جاندہ ہے کوئی لہور نو جاندہ ہے کوئی سجے پاسے فیصل آباد نو جاندہ ہے کوئی سیالکور نو جاندہ ہے راستے کئی نہیں لیکن ایک راستہ ایسا ہے جنا مکہ موزمہ تے مدینہ تیبہ دی طرف جاندہ ہے آپ اس راستے دی نشان دی کر رہے ہیں کل حاضے ہی سبیلی کل جتھے جتھے بھی قرآن مجید پہ جو کل آیا ہے کدھے سارے مولوی کل سمجھ لیندے تے چگڑے پہیندے ہی نہ یقین جانوں قرآن دیتی ہیں پا رہے ہیں جو جتھے جتھے کل لیں مولویاں نے اس کل نو ہور تھا استعمال کیتا ہے کل اے ہے کالا یہ کولو چو کل ایدہ منہ ہے کیا کاف دو نکتی ہے کالا یہ کولو کل کیا ایک ہے اکلا یا کلو چون کل ایدہ منہ ہے کھا مولویاں انو بیچاریاں انو یاد نہیں رہے آپ اے تھے کل دو نکتیاں نہ پاندے اے تھے کل چھوٹے کاف ہڑا ہندہ کل اے را سامنے رکھیا ہندہ ہے نا کھانا تے پھر او دے واسطے کے دنے بے جی ختم آخ لو ختم حالاں ختم ختم دا مانا پڑھنا دے کسے دنیا دی کتاب چاہی نہیں ختم ایدہ نا ختم ہے کسے لگت وے چیدہ مانا ختم نہیں سامنے روٹی بھئی ہو بے ایسا ہاتھ کھر کے جیدہ دعا مانگ دینے ایدہ نا ختم ہے حالا نا ختم دا مانا اے ہے کہ ہور لے ہو اگلا ختم اے رنہ کل انہ لفظہ تو پتا چل دا ہے کل اخبار دے آخری پیج تے لکھے آن دا ہے رسمی کل تو ساں دیکھیا کہ دیکھا نا پڑھے ہو مانسو وہ گنگیوں بولتے نہیں رسمے کل اگر رسم میں دے دین نہیں تیجھے دین ہے تے کیوں جی لکھے آن دا ہے نا رسمے کل لوگ میرے سجنہ دے میرے دوستہ دے میرے میترا اپنی ہوشٹ کانے کر کے گل کر رسم لفظ نا نا لکھا کر ہون اللہ آپ کو اخبار اے کل حاضی سبیلی ادعو الاللہ اللہ بصیرت انا ومن اتبانی وسبحان اللہ وسبحان اللہ وما انا من المشرکی انا من المشرکی انا من المشرکی میرے نبی راستے دی طرف لوگا انہوں بلاؤ حاضی سبیلی سبیل را اگر یہاں متقلم دی سبیلی حاضی سبیلی یہ میری راہ ہے حاضی سبیلی ادعو الاللہ ادعو الاللہ میں توانو اللہ والبولانا ادعو آج کل کدر کدر جا رہے ہیں لہوردی پارٹی ایدر امام بری نو جا رہی ہے امام بری روندے لہوردنو جان رہے ہیں لہوردی پارٹی پاک پتن شریف جان رہی ہے پاک پتن شریف آلے سیرتے بشکڑیاں چکے ہیں لہوردنو روندے ہیں لہوردی ایک پارٹی سلطان بہو دے جا رہے ہیں تے سلطان بہو آرے لہوردنو روندے ہیں لہوردی پارٹی ایدر ایک ہے اونچ شریف اونچ نامی اترے ہیں اونچ اونچ شریف جا رہے ہیں اونچ والے ایدر رہا رہے ہیں لہوردی پارٹی اوہ ایک پرلے پاس ہے کوٹ مٹھن کوٹ مٹھن کوٹ مٹھن ہو جا رہے تھے کوٹ مٹھن دے دنو آرہے نے میں کوئی کچھیاں پلیاں گلہ نہیں جاندہ تو انہوں پتہ ہے پھر میں کچھیاں گولیاں نال نہیں کھیڑیا میں دلائل دی دنیا جو اسنا جیدہ دل کرے برنال چالال ہے ایسا ہو رہے ہیں کہ نہیں کھجل ہو کے مر چلے نے ایدروں ایس پاسے ایس پاسے جا رہے نے ایکتے اتفاق کیوں نہیں کر دے وہ ایکتے اتفاق نہیں کر دے دیکھ ساڑھے بارے میرے دوست ایل دیس تیری شاندہ کیا کہنا وہ یہ تھے دیکھ پوجن واسطے پوٹوی صاحب پوجن واسطے ایسا ایک کو علام منی ہے پوجن واسطے ایک کو علام منی ہے اطاعت واسطے ایک کو ہی مصطفیٰ منی ہے کیوں جناب سانو ارد جان دی ضرورت ہی نہیں ساڑھا کار پورا ہو گیا ہے پوجن واسطے ایک کو علام تے اطاعت واسطے ایک کو ہی مصطفیٰ انہ آپ اس دستے دی دعوت دے رہنے لوکا انو پلک ہے مر چلینے کھب چلینے کی کریے کل حادی سبیلی ادو اللہ میں تو انو اللہ والدعو دینا اتھے اللہ کیا ہے کسے قبر وال نہیں کسے مزار وال نہیں کسے دربار وال نہیں میں تو انو اللہ والدعو دینا حادی سبیلی ادو اللہ اللہ بصیرت پھر میری دعوت اللہ وجہ البصیرت اے نہیں کہ کوئی پوچھے تے میں جواب نہ دے سکا منو رب نے بصیرت بخصی ایک ہے بصارت اے ایک ہے بصیرت اے بصیرت اکھا نل ویکھی دے تے دماغ نال سوچی دے اے میں اکھا بند کر کے مگر نہیں لگی دا میں تو انو دعوت دے رہاں اوس را دی جیڑا اللہ والدعو رائے ادو اللہ اللہ بصیرت انا ومن تبانی اللہ نے منو تھے میرے فرما برداران بصیرت بخصی ہے ڈاکٹر اکبال لے کیا سی خدا وندہ خدا وندہ اتا کر دے ان کو بسارت بی بصیرت بی اگر اکل ہو اکھا ہون تے اکل ہو اکل نال سوچی دے اکل ہو بندہ غور خوض کر دے اکل نال اپنا راستہ صحیح وہ متین کر دے خدا وندہ اتا کر دے ان کو بسارت بی بصیرت بی مسلمہ جا کے لٹ دے مسلمہ جا کے لٹ دے سواد خان خان ہی میں کیوں بھئی پھر مسلمہ جا کے لٹتے ہیں یہ ڈاکٹر اکبال دیکھو کہ زہان دا مالک خدا وندہ اتا کر دے ان کو بسارت بی بصیرت بی مسلمہ جا کے لٹتے ہیں سواد خان کا ہی میں اور کہیں گے پھر بڑے بڑے جناب مرگن خانے کھا دینے دیسی مرگیں کھا گے بیکھا ہے بڑیاں بڑیاں دافتہ شامل ہو یہاں پرمانداری جنہی پنداری دی داڑ دا سواد ہی بکھ رہے پنداری دی داڑ کھائیے چودہ تب گروشن ہو جانا بھائی 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 چارچوی رہے تھے بیٹھوئے اعدال تقسیم ہو رہی ہے مسلمان جا کے لڑتے ہیں سواد خان کا ہی میں میں اوہ راستہ اختیار کیتا ہے پھر میں اپنے دور تے اس راستے نے اختیار نہیں کی تا جیرے راستے تھے میں چار رہا پھر کیا میرے نبی فرما دیو اتھے وی کل پھر کل کل انہ نی حدانی ربی الا سرات مستقیم دینا نکی من ملت ابراہیم عنی و ما کان من نمازہ دی یہاں کنیا رکھتا نہیں دی لو برگیڈیا صاحب پنجا نمازہ دی یہاں کنیا رکھتا انہ ستانا کو کل دی گال کرو سار یہاں پنجا دی گال کرو پنجا دی تلوار آل پنجا نمازہ نہیں رکھتا اے دوار دین نہ لگا آج جزدانی صاحب نماز دکھ چل ان کئی صاحب کرن رہنے و بھائی 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 دی جی میں پوچھا بھائی تو آٹکول پیسے کنین ایک منٹ تو پینا دے سو کیونکہ دس وری تیار جی گھن دے ہو مر صاحب کر لاؤ صبح دیا چار ایتر سارے میرے دیکھو دو سنتا دے دو فرض کنیا بنیا صبح دیا چار تے زور دیا بارہ بارہ گھنو بارہ زور دیا بارہ تے چار سوڑا تے اثر دیا چار سوڑا تے چار وی تے مگر دیا سات کنیا بنیا وی تے سات ستائی میں دنیا سمجھ دا بھی تو یہ ڈی پوڑے بن دے ہو آئے آئے لہو جی علماء اکرام دی باشو دیکھو ایک بہتات ہے تو علماء اکرام دا سمجھو دجان لفظان چا سمندر بہر ہے ماشاء 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 امان دارینا میرے بارے تو ساں کدی یہ شک شبید اشکار نہیں ہونا کہ میں تو انو دور کرنا چاہونا میں اگر نال آو میرے سینے دے لگو تو انو تھنڈک محسوس ہوئے گی میں تے بڑے پیار نال تے بڑی محبت نال لیکن میری بات بھی ہیر پھیر نہیں صبح دیا چار رکھتا تے زور دیا بارہ دے بارہ دے جار سوڑا تے اثر دیا پہیا چار رکھتا دے بڑیاں غی تے وی تے سات رکھتا مغرب دیاں اے ہو گئی ہیں ستائی تے اشادیاں کی نہیں آئی ہیں بولو ستاراں ستاراں کہو ستاراں میں نے ایک بندہ پوچھتا ہے یہ اشادیاں کنیاں رکھتا ہوں میں چھے کہیں دے توبہ توبہ چھے میں کہہ چھے اہے تاں ہی کم خراب ہویا ہے انہوں دیکھو اشادیاں ستاراں تے سب ٹوٹل کینیاں بڑیاں چاری تے چار انہوں نے ایتھے آتھ پہ دے جدو چوں یوتے چالی بار چنا جدو چوں یوتے چالی بار چنا ایا کناب دو کہیں بار بار چنا پہلا ہندہ ہے فیل پھر ہندہ ہے فائل پھر ہندہ ہے مفہول زاربہ زیدن امرن جدو مفہول پہلو آجائے پھر مانا حسر دے یہ تھے سب تو پہلا ایا کا اصل ابارت بن دی سی ناب دو ایا کا لیکن ایا کانو پہلا لیندہ ہے جدو چوں یوتے چالی بار چنا ایا کناب دو کہیں بار بار چنا ہندہ تے آدھے دربار آدھے کھے چانن جاند کی بانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدو اتاہیاتو لِلَّا کے آم اتاہیاتو لِلَّا وَسْوَلَوَاد میں کہہ دیں دیکھو پانچ ساتھ دن ہونا ہے تو انمازہ ترجمہ سنان ہے اتاہیاتو راشد صاحب بارے کہے اتاہیاتو قولی عبادت اتاہیاتو قولی عبادت وَسْوَلَوَات وَسْوَلَوَات وَسْوَلِي عبادت وَتْوَيِبَات وَمَالِي عبادت اے کہہ دیں نمازہ ترجمہ ہوندھا دیں باشو شرکوں جی پاس جاندہ مودی کو یہ دیں شرک رہنے ہی نہیں سی نماز رو نہیں سمجھا اتاہیاتو لِلَّا وَسْوَلَوَاد قولی عبادت فِلِي عبادت مَالِي عبادت اور اللہ خواہ رہے اپنی رسول کوڑوں تاکہ بعض دن شین بیٹھ جائے زین شین ہو جائے کُل یہ تہی پھر کُل آیا ہے کُل اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَحْمَاتِ لِلَّهِ میری نماز نُسُقِ میری قُربانی مَحْيَا مَحْيَا میری زندگی وَمَحْمَاتِ میری مَحْوَد ساڑھا اختلاف ہوئے لیکن یہ فیصلہ آپ دے کروں کرا لو سُبَّتَ عَلَيَّ مَسَائِبُ لَوْا نَحَا سُبَّتَ عَلَى الْعَيَّ مِنسَرْنَ لَيَا لِيَا انتی باپ دا کنہ قریب دا رشتہ ہے بیٹی دا باپ دا کنہ کنہ پیار ہے رسول اللہ دی صاحب دا دی رسول اکرم دی بیٹی سیدہ فاطمہ اے ہنو نا دی دبان دے الفاظ لے تلوار شریف دیو دوستو اے تلوار دیو باسیو کی کہہ رہی ہیں سُبَّتَ عَلَيَّ مَسَائِبُ لَوْا نَحَا سُبَّتَ عَلَى الْعَيَّ مِنسَرْنَ عَلَيَا مِنسَرْنَ میرے باپ دی وفات نال میرے تے ان سد میں دکھا تے پریشانیاں تے غمان دے پہاڑ دگینے اگر میرے غم نوں تے میرے دکھاں مصیب تانوں جیڑیاں میرے سر تے آئیانے اگر میرے غمان نوں دنہ دے پائیے تے دنہ دیں یا راتاں بڑھ جان کیوں نہیں اونہ دے پارے سوچو یہ تے اگر گئی ہے نا تے پھر کلی جی نوں ہاتھ پہندہ ہے پہ نا آپ نوں یہ نہیں کہنا پہ فوت ہو گئے نے اور وہ کہندی جانے مَا دَ مَا دَ اَلَا مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَا مَا دَ اَلَّا مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَا اللَّهِ شُمَّ مَدَ زمانِ غوالیہ آپ دی بیٹی کہہ رہی ہے اے صحابِ رسول بڑی بڑی خوشبو دیکھی امبر تے قسطوری دی خوشبو بڑیاں بڑیاں خوشبو آ لوگ توفیتے دورتے لے کے اندھے نے پر نار سیدہ فادمہ کی کہہ رہی ہے مَا دَ اَلَا مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَا اللَّهِ شُمَّ مَدَ زمانِ غوالیہ اے صحابِ رسول میرے باپ دی قبر دی مٹی اپنے ناکنہ لالا اوہ خوشبو آئے گی میرے باپ دی قبر دی مٹی وچہ اوہ خوشبو ہے جنہی رب نے جنت دی قسطوری وچہ بھی خوشبو نہیں رکھی یہ تھے کی کہنے رہے ہیں اِنَّا صلاح تھی میری نماز نسو کی میری قربانی مہیایا میری زندگی و مماتی میری ماؤت لِللہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین لا شریک لو اُدھا کوئی شریک نہیں وَبِ ذَلِكَ عُمِرْتُو وَبِ ذَلِكَ عُمِرْتُو میرے رب نے منہ حکم فرمایا ہے اوہ آمیرے تے میں مامورا اوہ میرا حاکمیں تے میں محکوما اوہ میرا رب تے میں مربوبا اوہ میرا راز کے تے میں مرضو کا اوہ میرا الہے وَبِ ذَلِكَ عُمِرْتُو وَعَنَا وَلُوْمُسْلِمِينَ وَبِ ذَلِكَ عُمِرْتُو وَبِ ذَلِكَ عُمِرْتُو یہ کس ہو سپیکر لیں اندرے ہوئے مگیا کم ہو جی بہت کنی کھل نہیں ہے اتن کم ہو گیا ہے اِنَّ سَلَاتِ عمران تھا اِنَّ سَلَاتِ میری نماز اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللہِ رب العالمین لَا شِرِقَ لَو وَبِذَالِكَ مِرْتَ وَعَنَا عَوَّنُ الْمُشْرِبِينَ یہ ہے اتاہیاتو لِللہ وَسَلَوَات وَتَّيِّبَات قولی عبادت فیلی عبادت مالی عبادت یہ کنی وری جنوں پڑھ دیو نماز کنی دفع پڑھ دیو جنوں جنوں اتاہیاتو لِللہ کیا جنوں اتاہیاتو لِللہ کیا اوہ پوجہ گہر دی کرنا دا حق ناریا زبان نال وظیفہ کسے گہر دے نازہ کیوں جی کسے نازہ سیرتے رکھے یہ ختم دوان چل لینے کہ جی یا روی دا ختم پھر وظیفہ گہر دے ناندے جنوں اتاہیاتو لِللہ کیا پوجہ گہر دی کرنا دا حق ناریا ہون بغداد دے لارے دے ناندی دس یاری سدان دے کی مانے یہ تیر سبک دیتا جا رہاو کولیننی حدانی ربی الہ سرات مستقیم دینا قیمم ملت عبراہی مانی وَمَا قَانَ مِنَ مِنَ یہ ہو نا آپ دی دبان نار وہ جنہے راستے دے چلنے اس راستے دی نشان دی کر رہے ہوں کدھر جانا ہے اَنَّهَادَ سراتی مستقیم اے در سارے میرا لے خطوانو قسم لگے جو میرے نہ لکھو اَنَّهَادَ سراتی مستقیم اَحْسِدَرَا نَا سَجْهِ نَا خَبَّ نَا دَائِنَ نَا بَائِنَ نَا یمین یا نشان درندی لونی دنیا دیو لوگ کو یج کھلا دربار دنیا دے لوگ کو یج کھلا دربار شوق کو آواز آمار پروردگار احمد دا بیڑا طرف جنتان تیار پھیر نہ کہنا یسا خبر نہ بائی یا اَنَّهَادَ سراتی مستقیم اَحْسِدَرَا یہ میرا راہ ہے سرات راہ تے سراتی اگر یا متکلم دیئے لگو گل میری یہ نا پھر احمی میں زور نہ لکھ ہم جاؤ اَنَّهَ بے شک ہادہ یہ اَنَّهَادَ سراتی میری راہ اَنَّهَادَ سراتی مستقیم فَتَّبِئُوا اِدْتِ ٹُرْبُوا فَتَّبِئُوا وَلَا تَتَّبِئُوا سُبْلَا وَتَفَرْرَقَ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِ زَالِكُمْ وَسَاكُمْ بِيَنْ لَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ملتِ اسلامی آدھا ہر فرقہ ہر گروہ اور ہر جماعت اپنے اپنے مقامتے اپنی صداقت دے مدعی نے ہر آدمی اپنے مقامتے دعوی دار ہے اپنی صداقت دا لیکن یاد رکھئے صداقت دا ایک میار ہے جو اس میارتے پورا اترے گا وہ اپنے دعوی چھ صادق ہوئے گا اور اگر دعوی میارتے مطابق نہیں دعوی خارج ہو جائے گا دعوی دلائل نہ ہندہ ہے اگر دلائل تو خالی ہے دعوی پہلی یا دجی تاریخ تے دعوی خارج ہو جاندہ ہے جو جی وکیل نال کھڑا ہے دلائل کمدور میں دعوی خارج ہو جائے گا آسمان دے تھلے دیکھا اے کبھی یاد کیا کرو گے آسمان دے تھلے پوری روح زمین تھے جتنے مسالک نے اور جتنے اسلامی ذہن دے لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں ہر فرقہ ہر گروہ ہر جماعت ہر طائفہ اپنی صداقت دا مدعی ہے لیکن صداقت دا میارے جو اس میارے صداقت بورا اترے گا وہ اپنی دعوی چھ سادق ہوئے گا ورنہ وہ دا دعوی کوئی حسید نہیں رکھ دا اے ہون صداقت دا میار کی میں پرخیا جائے گا عبدالقادری جیلانی نے یاروی والے پیر نے گنیت و طالبین پہ ترویت نکل کی تی ہے پیر عبدالقادری جیلانی رحمہ اللہ جنہوں مال ماری ہے پیر عبدالقادری جیلانی وہ اپنا بڑا ہے میکنو کیا میکنو کیا میکنو کیا تو آڈیت نہیں انہاں کے میں میکنو کیا رفایت دین بھی کہا دیا گنیا کٹ کے دیکھ لاؤ یہ کیسے بندے نو پہ لیکھا دیونے ہی تو تلوارے چون لے گنیا تضالبین یہ حوالے میرے چھ فرق آئے تی مو جنہ منگو انہاں نام دیا کہنی کدھے فرق جنہ آسکتا نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوارے ان سے یہ بازو میرے آزبائے ہوئے ہیں عبدالقادری جلانی نے گنیا جنو ایت لیا دیئے کہ آپ نے فرمایا یہودیاں دے اکتر فرقے بڑے نے عیسانیاں دے بہتر فرقے بڑے نے اور میری امت تیہتر گروہ آج تقسیم ہو جائے گی ہونے آپ دی زبان نل باتے آپ نے انہ تیہتران ذکم فرقےان ذکر کر کے تنہار ہی فرمایا کلوہم فی النار کیا جی کلوہم فی النار اللہ ملہ تم واحدہ ایک کو بچے گا باقی سب دوزخی نے ہونے میں اپنی زبان نل بات نہیں کر رہے ہیں مسلک اہل دیس دی صداقت جنو کوئی دنیا دا فرد ٹھکرا نہیں سکتا وہ یہ دیس سچائی بچ کسے قسم دی کوئی الجن نہیں رب زلجلال نے فرمایا اتبعو اتبعو ما اندل علیکم من ربکم ولا تتبعو من دونی اولیاء کلی لما تذکرون او سیدی پیر بھی کرو جیلی آسمان تو اتری ہے یہ قرآن آسمان تو نادل ہوئے ہیں قرآن منزل میں ناللہ ہے اور یہ دیس واسطے لفظ کی استعمال کی تاگیا ہے اتبعو اتبعا یتبعو اتبعان اتبعو سیگا عمر دا ہے تے جماد ہے اتبعو اتبعو ما اندل علیکم من ربکم ولا تتبعو من دونی اولیاء اس چیز دی پیر بھی کرو جیلی آسمان تو تری ہے تے اینو چھڑ کے تے اولیاء مگر پجے پھرو قرآن میں جید رہن دیو تے اولیاء دے مگر پھر اولیاء اللہ ہون تے سب تو پہلے اللہ دی قسم اولیاء اللہ دے میں قدردانا من دسو کے فلانا بزرگے میں او دی خدمت کرا ہووے بزرگ میں اونو لکس دے سابرنا لواوا او دے میں پیر کوچاں او دے پیرانیا اڑیاں دی میر لاؤں جدو مردی سادلو میں اللہ دی قسم میں میں اونو مالش کراں او دے گوڑیاں زیتون دے تیر دی اور میں دیسی کیوں وے چوری کٹ کے میں اس بزرگ دے موج پاواں اور اب بزرگے منو ملاو چلو لاؤں اور چلیے پروگرام بنا رو بہترین بہترین قسم دا پروگرام جان دا خرچہ میرا اون دا میرا بات سنو لاؤں بات سنو لاؤں اتراز نہیں چل لیا اُتھ ٹور چل لیا کیونکہ قسم خدا دی میں ولی آدھا شان نہ مول کٹاواں تے شان کٹا من والا ظالم میں کیوں دوزخ جاواں او بے عدبہ مقصود نہیں حاصل تے نادرگاہیں ٹوئی تے منظل مقصود نہ پہنجے اے باج عدب دے کوئی میں جو میں بس دو منٹ بات دیں ساڈے برگیڈیز صاحب بیٹھے نے یہ منو پہلے کہہ رہے ہیں سنو پہ مسئلہ کہہ لدیس دی حکانیت تے ٹیم جنات وڑا دل کرے تے اجے ٹیم ہویا انا میرا پروگرام سی کم از کم چار کنٹے ہون او دی وجہ ہے کہ وہ ساڈے ہوئے جناب تو انو پتا ہے موجودہ دور دے حکمران تے پھر انو دا تے اے میرا کم ویسے ہی بن گیا کیوں نہیں میرا کم ویسے ہی بن گیا جساں دنے پھر ملیں گے اس واسطے میں انو دا شکریہ دا کرنا انو دی وجہ میرا ٹیم کٹ گیا گزارشے کر رہے ہیں ساں پیچھلی یہ اتھے جان دا خرچہ میرا آن دا خرچہ میرا بزرگاں دے سرانے میں بے کے آپ ایسا ہاتھ جوڑاں گا کدھر آپ بزرگوں تشریف لیاؤ انو آ تو آکے بٹھا کے کرسی دے تے پوچھاں گا بھی ساڑے نہ دے درمیان چگڑا پی آگے دے چگڑا نہ بیڑ دے ہو کیوں جی انصاف ہے یہ ہوئی لفظ رسول اللہ باست استعمال کی تاگیا ہے قول انکنتم تو ہبون اللہ فتبیونی یہ تھے اتبیو اتھے فتبیو او تھے بھی جمع او تھے بھی جمع او تھے بھی عمر او تھے بھی عمر کیا اتبیو ماں اندلائل ایکم من ربکم جڑی آسمان تو کتاب اتریے وہ اگے ہو وید پیچھے پیچھے چلنے یہ در کیا رسول اللہ نو کہ تُسھی اعلان کرو فتبیونی میرے مگر لگو کی ماما قرآن واسطے ترسول اللہ باست ایک کو لفظ استعمال کیتا ہے کی ماما کہ اگر کتاب دی شکر وید قرآن دیکھنا ہے ایک قرآن جی تلاوت کر دیو کتاب دی سائد وید اگر قرآن دیکھنا ہے تو یہاں دیکھ لو جنہاں روز پڑھ دیو اور اگر چلدہ پھردہ قرآن دیکھنا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ نے دیکھ لاؤ آپ اس قرآن دی عملی تصویر بڑھ کے سامنے آئے اس واسطے کے آؤ قلئننی حدانی ربی الاسرات مستقیم دیناً کیا ماملت عبراہیم حنیفہ ومعاقان من المشرکی ہاں اگر آخر کیا انہاں دا سراتی مستقیم انہاں دا سراتی مستقیم فتبئو وَلَا تَتَّبِوَ السُبْلَا فَتَفَرَّقَبِكُمْ مَنْ سَبِيلِي زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَا لَكُمْ تَتَّقُمْ فرمائے جس راستے دی میں نشاندہ ہی کر رہے ہاں اس راستے دے چلنے والے اس راستے دا راہی یہ تو چلدہ چلدہ مکہ موزمہ مکہ موزمہ تو مدینہ تیبہ ایسی گھڑی جسوار ہو جاؤ جیدہ جراج بریک نہیں لگنی جیدہ سٹاپ کوئی نہیں جیدہ رابج کہنے چیکنگ نہیں کرنی جیدہ کوئی ایسا خطرہ نہیں کین پہ کھلو جاؤ فرمائے اس گھڑی جسوار ہو جاؤ جیدہ گھڑی دی درائیوری مصطفیٰہ نے کرنی ہے اور ایک تھوڑی جلدی ہوئی گھڑی مکہ موزمہ پہلا سٹاپ تے پھر مدینہ تیبہ دجہ سٹاپ تے دے بعد وہ نان سٹاپ گھڑی چل دی جلدی جدہ چل لے گی تے پھر جنت الفردہ اس دے دروازے دے جا کے کھڑی ہو جائے گی اور داخل آونا نو ملے گا جیسا راستے دے چلن والے ہیں جیسو اللہ نے نشان دائی فرمائیے یوں دے رہے تے پھر ملانگے پیچھلے سال میں نہیں سے آیا تے میرے دوست نراض ہوئے سن تے ایس سال میں آیا تے دی وجہ ایک دے سپیکر دا مسئلہ ہے میں کہا جنو تسی ہونے ہیں نا بلا امبال کا مندسیو پامے بیہ دار پیہ لگے سپیکر دے پہے میں دیا پکا میرا بات ہے کچھیاں بلیاں گلانا کریا کروا کتھوں لیندہ جے چندہ منگنا لے انہوں دا سپیکرے ایتھے ہوئے آواز صافتے سونی ہوئے کرسنا کریا کرو سارے پاسیاں تو جناب بیندھنا کرس کردے جدو شادی دا موقع ہوندھا ہے انہوں پہے دے دنے اوزے بعد اوزے پانڈوں دنے انہوں پہے دے دنے اوزے راہی در آگیاں منگنا لے انہوں پہے دیتے تجھاں مولوی نکاہ پڑھانا لے انہوں پہے دے دیو انہوں پہے دے دا زور لگ گیا بیو کو کام دے سارا ہو دائیے جو نہ ہندہ تجھاں نے بیوی پڑھا کے کتے نال کھڑنی ہو کام ہو دا ہے جنہیں نکاہ پڑھے آئے یہ سارے دا سارا داروں مدارت علماء اکرام تے سونا سترہ سپیکر ہوئے سونی آواز ہوئے تجھے بیٹھے ہوئے اور دوائے تک آواز پہنچے انشاءاللہ پھر ملانگے زندگی رہی تے آخر دعوان آن الحمدللہ